اسلام علیکم ویلکم بیک گو ما یوٹیوب چینل آج ہی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کینڈا اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اس کی اصل وجہ اور اس کے حقائق کیا ہیں اب یہ انسٹیڈنٹ تب شروع جب کینڈین وزیراعظم جسٹین ٹروڈو نے پارلیمنٹ میں بیان دیا کہ جون میں حردیب سنگھ نجار کے قدر سے بھارت کا تعلق تھا اس قتل میں بھارت کی جنسی راہ شامل تھی لیکن ہندوستان کی طرف سے کینڈین وزیراعظم جسٹین ٹروڈو کے اس بیان کی تردید کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ کینڈا خالستان کے کارکنوں سے توجہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اب یہاں پر یہ جاننا ضروری ہے کہ خالستان مومنٹ کیا ہے بھارت کے سکھوں کی زادی کی تحریک بلاخر ایک خونی مسلح بغاوت بن گئی جس نے انیس سو ستر اور انیس سو اسی کی دہائیوں میں بھارت کو ہلا کر رکھ دیا اس کا مرکز شمالی پنجاب ریاست میں تھا جہاں سکھوں کی اخصریت ہے کیونکہ وہ ہندوستان کی عبادی کا تقریباً ایک اشاریہ سات فیصد ہے اگر ہم کرنٹ دیکھیں تو اس بیان کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان ایک بڑی سفارتی تنالے کو جنم دیا ہے اور دونوں کے تعلقات میں تناؤ پیدا ہو گئے ہیں تعلقات میں تناؤ سے دونوں ممالک نے اس ہفتے سینئر سفارتکاروں کو بامی اقدام میں ملک بدر کرنے کے لیے تیزی سے کام کیا کرے اور انصاف کو اپنے راستے پر چلنے کی اجازت دے لیکن تا حال بھارت کی طرح سے اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا کینیڈا اور بھارت نے ایک دوسرے کے شہریوں کے ویزے اختمات کو عارضی طور پر موطل کر دیا ہے جس سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے یہاں پر یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ کینیڈا کے اس بیانیے میں امریکہ برطانیہ اسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کی بھی حمایت حاصل ہے کیونکہ جو کینیڈا ہے یہ فائیو آئی کا حصہ ہے اب یہ فائیو آئی کیا ہے یہ دیکھتے ہیں یہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا اتحاد ہے جس میں دی فائیو آئی پانچ انگریزی بولنے والے ممالک شامل ہیں جو سگنلز پر تعاون کرتے ہیں اور یہ ایک انٹیلیجنس دوسرے کے ساتھ انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں فائیو آئی اتحاد کے ممبر ممالک کونکوں سے ہیں وہ دیکھیں گے سب سے پہلے امریکہ برطانیہ کینیڈا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ اب ہم دیکھیں گے کہ اس اتحاد کا غاز کب ہوا تھا کہ اس اتحاد کا غاز دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ اور برطانیہ کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ کے موجودے کے طور پر ہوا تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں دیگر تین ممالک شامل ہو گئے اب فائیو آئی ایلائنس بنیادی طور پر عالمی سلامتی کے خطرات جیسے دہشتگردی سائبر جیسوسی اور دگر قومی سلامتی کے معاملات سے متعلق انٹیلیجنس جمع کرنے پر فوکس کرتے ہیں بیسیکلی فائیو آئیز کو عالمی خطرات سے نمٹنے کے لیے ایک اہم تھیار کے طور پر دیکھا جاتا ہے اب یہاں پر یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اگر ان میں کسی ایک انٹیلیجنس کو بھارت کے اس قتل میں ملوث ہونے کا ثبوت مل گیا تو انڈیا کو پوری دنیا میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور کینیڈا کے ساتھ برطانیہ امریکہ نیوزی لینڈ کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں اور یہاں پر تشویش کی بات یہ ہے کہ بھارت کے کچھ رہنماؤں کی طرف سے کینیڈا پر حملے کے بھی دعوے کیے جا رہے ہیں بھارت کو ایسی بیانبازی کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور دونوں ممالک کو مل کر اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے اور اگر اس کیس میں انڈیا خوفی این اجنسی کا ہاتھ نہیں ہے تو کینیڈا کو انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اور انصاف کو اپنے راستے پر چلنے کی اجازت دینی چاہیے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ یہ آپ کے لئے کافی یوسفل انفرمیشن رہی ہوگی مزید ایسی ویڈیو کے لئے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ